جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان میں جو ایک محبت کی چنگاری بھڑکتی ہے تو اللہ نے اس چنگاری کو ڈھنڈا کرنے کے لیے اللہ خود تو اور سے نیچے نہیں آتا نا تو اللہ نے ایک چار دیواری بنا دی اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں اور وہ چار دیواری بنا کے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے ابراہیم لوگوں کو بتاؤ یہ کس کا گھر ہے یہ میرا گھر ہے آپ سفر سے آتے ہو اپنے والد کی گھر جاتے ہو اب ہمیں بھئی اللہ سے محبت ہے تو اللہ تیرا گھر ہے کہاں ہم ارش میں تو نہیں جا سکتے تو اللہ نے ہم پر مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا اتنا بڑا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان شاید ہو نہیں سکتا اللہ نے کہا دیا میں زمین پر ایک جگہ اپنا گھر بنا دوں گا جس کو بھی اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کی جا کے اب جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا اور اس کو بیت اللہ کی قدر ہوگی کہ یہ اللہ کی طرف منصوب ہے اس کے دل میں بیت اللہ کی اتنی زیادہ قدر ہوگی